اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزہ ڈال دہنچ کی ہیڈ لائنز میں آئی جی بنجاب کی زیرے صدادت انیونسٹیگیشن کے امور میں مزید بہتری سے متعلق سی پیو میں اجلاس میں بریٹش ہائی کمیشن کے پرگرام جے ایس ایس پی کا وفت اور پنجاب پولیس کے افسران موجود تھے اجلاس میں انیونسٹیگیشن کے امور کی نگرانی کے لیے ریجنل مونیٹرنگ یونٹس کو مزید محصر سے محصر بنانے پر اتفاق آئی جی پنجاب نے کہا کہ انیونسٹیگیشن کے پرفارمنس انڈیکیٹرز کی مونیٹرنگ سے متعلقہ ایپ کو جلد از جلد لانچ کیا جائے ریجنل مونیٹرنگ یونٹس میں تیش شدہ ایس او پیس کے مطابق ہر کیس کی انیونسٹیگیشن کی مونیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے جن شکایات پر ایف آئی آر درد نہ ہو ان پر متعلقہ ذمہ داران سے جواب طلبی کی جائے قابل زمانت جرائم میں ایس اچو کی سطح پر زمانت کی فرامی بارے ایڈیشنل آئی جی اور ایس پیز انیونسٹیگیشن سفارشات بھیجوائیں ان سفارشات کی بنیاد پر شفاف طریقہ کار وزا کر کے آئندہ جلاس میں حطبی منظوری کے لیے پیش کیا جائے اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی انیونسٹیگیشن فیاض احمد ڈی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر اور وفد کی افسران بھی شامل ہوئی مانگا منڈی ڈولفن سکوارڈ نے شہریوں کو لوٹنے والے دو پیشہ ور ڈکیت گرفتار کر لیے اطلاع ملتے ہی ڈولفن ٹیم نے ملزمان کو پچیس منٹ کے اندر راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گے پانچ موبائلز، دو پرس، کیش اور اسلحہ برامت مدعی نے ڈاکویوں کو شناخت کر لیا ملزمان تھانا مانگا منڈی کے حوالے ڈی آئی جی اپریشنز کی طرف سے ڈولفن ٹیم اور سیکٹر انچارج کو شاباش اور تعریفی اصنات کا اعلام نشتہ کلونی ڈولفن سکوارڈ کی سائبے کرائم کے حوالے سے شاندار کا روائی ڈولفن ٹیم کو اطلاع وصول ہوئی کہ سبزی منڈی نیجی بینک کے علام بج رہے ہیں ڈولفن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بینک کے گارڈ سے رابطہ کیا ڈولفن سکوارڈ کے پہنچنے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا ملزم نے بڑی مہارت سے بینک کے ایٹیم میں سکیمر ڈیوائس لگا رکھی تھی ڈولفن سکوارڈ کے رابطہ کرنے پر بینک انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی ڈولفن سکوارڈ کی موجودگی میں بینک انتظامیہ نے ایٹیم ہیک کرنے والی ڈیوائس اتار دی بیگم کوٹ کے پاس ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹنے والے دو ڈاکو گرفتہ ڈاکووں کا ایک ساتھی اندھا دھوند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کائم جاب ڈولفن ٹیم ون فائف کی کال پر اسپاؤنڈ کرتے ہوئے فل فور موقع پر پہنچی ڈولفن ٹیم کے پہنچنے پر ڈاکووں نے ڈالفن اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کر دی ڈاکووں کی فائرنگ سے اہلکار بال بال محفوظ رہے فائرنگ کے تبادلے میں بگا اور دلاور نامی ڈاکو زخمی حالت میں گرفتات ڈاکووں نے میٹرو سٹیشن، فرخ آباد اور شہدرہ موڑ پر یکے بعد دیگرے تین واردہ تکیں ملزمان کے قبضے سے چھینے گے سولہ موبائلز، کیش، اسلحہ اور موٹر سائیکلز برامت ملزمان ریکارڈ جافتہ ہیں جس میں ڈکیٹی، رہزنی، اسلحہ اور دیگر فوجداری جرائم کے درجنوں مقدمات درج ہیں انویسٹیگیشن پولیس فیسل ٹاؤن نے دو اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان محمد ساقیب اور سعاد علی دن بھر میں ریکی کر کے رات کو وارداتے کرتے تھے ملزمان سابقہ ریکارڈ جافتہ ہیں اور ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں کے اطراف بھی کیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کر روائیاں جاری رہیں گی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارک جمال خان کی طرف سے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز انویسٹیگیشن پولیس گلچنے راوی نے مغوی بچہ علی سلطان بات زیاب کرا لیا تیرہ سالہ مغوی بچہ چند روز قبل گھرے لوگ دانٹ ڈبٹ سے تنگ آ کر گھر سے چلا گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کو تلاش کیا اسپیک پالٹون عبدالوہب کا کہنا ہے کہ بچے کے والدین نے تھانہ گلچنے راوی میں بچے کے اغواہ کا مقدمہ درج گواہ رکھا تھا ڈی ایج انویسٹیگیشن لہور شارک جمال خان کی طرف سے بچے کی باہی فاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو شاباز ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈون سٹی تعلیٰ گنگ پولیس نے ملزم ملازم حسین ولد اجاگر خان کو گرفتار کر لیا ملزم سے آتش حسلحہ اور کلیشن کاف برامت مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psca.tv موسیقی